اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج ایک اور نئے انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پہلے ہی بتا دیتا ہوں بھائی ایک بات میں نے آپ سے بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی اس ویڈیو کو وارٹس ایف کے ذریعے اپنے گروپس میں شیئر کیا گرہیں تاکہ جو بھی بھائی مالٹا کے لیے میں انفرمیشن دیتا ہوں جو بھائی مالٹا جانے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں یا جانا چاہتے ہیں یا جو کوشش کر رہے ہیں ان تک انفرمیشن پہنچ سکے وہ ایجوکیٹ ہو سکے تاکہ وہ اپنے دوکھے سے اپنے پیسے ضائع نہ کر سکے کیونکہ پیسے بہت محنت سے کمائے جاتے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ بھائی کسی کے آپ کے پیسے ضائع ہوں یا آپ کسی ایسے ایجنٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں جو آپ سے پیسے بھی لے لے اور کام بھی نہ ہو تاکہ آپ کو انفرمیشن ہو آپ کے ذہن میں ہو آپ کروائیں ایجنٹ سے کام کروائیں ایجنٹس کے دھرو کروائیں جس کے دھرو بھی کروائیں گے کروائیں میں نے یہ کہہ رہا لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کروائے ہیں وہ کیا پرسیس بتا رہا ہے مین مقصد یہ ہے پیسے تو لگتے ہیں لگتے ہیں وہ تو پیسے کے بغیر تو آپ کہیں کہ کوئی بھی کام ہو جائے وہ ہوتا نہیں ہے اگر آپ خود کر سکتے ہیں وہ تو بہترین اگر آپ خود نہیں کر سکتے آپ کو پیسے دے کے ہی ویزا لینا پڑے گا تو بات کرتے ہیں بھائی آج کی بات بتاؤں گا مالٹا جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے مالٹا میں رکنا چاہیے یا آگے جانا چاہیے سب ساری ساری ویڈیو میں یہی دسکس کریں گے کیا فائدہ ماند ہے کیا نقصان ہے آگے جانا چاہیے یا نہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو بھائی سب سے پہلے آپ نے جاب کے لئے اپلائی کیا آپ کا اپروول لیٹر ملا آپ نے وی ایف ایس میں آپ کا ویزا لگ گیا آپ نے اب کیا کرنا ہے اب میں بتاتا ہوں ویزا لگنے کے بعد سے آپ نے فلائٹ لینی ہے جو دریکٹ فلائٹ چاہتی ہو مالٹا جس کنٹری سے آپ جا رہے ہیں کوشش کریں وہاں سے آپ دریکٹ فلائٹ پکڑیں اور مالٹا انٹر ہو جائیں اگر دریکٹ نہیں مل رہی آپ کی کنٹری سے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے آپ انٹریکٹ فلائٹ لیں اور انٹر ہو جائیں سب سے پہلے جائیں گے آپ جس کمپنی میں جائیں وہاں جا کے فنگرز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو ون منس سے ٹو منس کے اندر اندر موسٹلی جو لوگوں کا بتا رہا ہوں جو میرے بھی دوست گئے ہیں جو گئے ہیں میں اپنا نہیں بتاتا کیونکہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں لیکن میں اس کا نہیں بتاتا کیونکہ میں نے کہا ہوگا کہ میں یوٹیوب سے کوئی بھی کسی بھی سبسکرائبر نہیں کہوں گا کیونکہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی پرموشن کر رہا ہوں اس لئے میں زیادہ کہتا ہوں جو میرے دوست گئے ہوئے ہیں تو ان کو ایک سے دو منس لگے ہیں ریزیڈنسی کارڈ ان کو دو مہینے کا مل گیا ہے ابھی آپ نے کیا گئے ہیں اگر آپ کی انکم اور پروفیشن مالٹا میں جو آپ کا ہے وہ اچھا ہے آپ کا گزارہ ہو سکتا ہے تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ مالٹا میں سٹیک کریں کیونکہ مالٹا ایکسپنس بھی کام میں اس کے بعد ٹیکس بھی کام میں اگر آپ کی انکم اتنی ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا گزارہ اچھا ہو سکتا ہے تو میری یہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ مالٹا میں سٹیک کریں دو سال آپ کو ریزیڈنسی مل گیا ہے آپ رینیو کروائیں دو سال کے بعد اگر کنٹینیو جاب کرتے ہیں آپ کی سیلری بڑھ رہی ہے تو آپ سٹے کریں یہ بیسٹ آپشن ہے اگر آپ کو نہیں ملتی اگر آپ کی جاب لو پرفیشن ہے اور ہارڈ ورک ہے تو میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں بھائی اگر آپ صرف اس مقصد کے ساتھ کہیں کہ آپ نے آگے کسی دوسرے کنٹری میں جانا ہے تو یہ بات جو میں بتانے جا رہا ہوں کوئی بھی نہیں بتائے گا کیونکہ بھائی میرے اپنے سورس ہیں میرے بہت سارے فیملی ریلیٹیوز ہیں جو یورپ میں ہیں جس کی بنات پہ میں آپ کو یہ ساری انفرمیشن دیتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کہیں سے اٹھا کے آپ کو انفرمیشن دے دیتا ہوں کیونکہ یہ لکھا تو ہوتا نہیں ہے سب کچھ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ مجھے پوری انفرمیشن ہے ہر چیز کی ہے تو میں اس لئے آپ کو یہ انفرمیشن دیتا ہوں اگر آپ نے مالٹا میں نہیں رہنا تو آپ نے جو کام میں بتانے جا رہا ہوں وہ ضرور کرنا ہے پھر کیونکہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا وہ بھی بتاتا ہوں ویڈیو میں سب سے پہلے اگر تو آپ کی پوریشن اچھا ہے جاب اچھی ہے سب کچھ اچھا ہے تو آپ گو ہیڈ کریں آپ کنٹینیو کریں لیکن اگر آپ نہیں رہنا چاہتے تو پھر ایک بات یاد رکھیں کوشش کریں اپنے فنگرز نہ کہیں بھی اٹیمٹ کروائیں کیونکہ جس دن آپ نے فنگرز دے دیے وہ یورپ کے اگر آپ نے مالٹا میں دے دی ہو آپ کہیں بھی جا کے فنگرز نہیں دے سکتے فار ایکزمپل اگر آپ یہاں اپلائی کر دیتے ہیں فنگرز دے دیتے ہیں آپ کو ریزیڈنسی کارڈ اپلائی ہو جاتا ہے پھر آپ کہیں موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے مشکل ہوگی یہ انفرمیشن اگر پورے یوٹیوب پورے یوٹیوب کھولیں کسی بھی جگہ سے اگر کوئی انفرمیشن یہ دے دے آپ کو تو مجھے آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا بھائی کہ ایسا بھی ہو رہا ہے ہمیں تو یہ انفرمیشن تھی بھائی اگر آپ اپنے فنگرز دے دیں گے وہاں تو یاد رکھئے آپ کسی بھی کنٹری میں جا کے اپلائی کریں گے نہیں ملے گا آپ کو اتنی جلدی پیپر نہیں ملیں گے جو آپ کو ویزا ملنا ہے کہیں بھی نہیں مل سکتا اور یہ انفرمیشن کوئی نہیں دے گا بھائی میں صرف آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ پرشان نہ ہوں آگے جا کے کیا ہوتا ہے اگر آپ مالٹا میں ریزیڈنٹس اپلائی کرتے ہیں نیکسٹ کنٹری میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کے آپ کو الیگل ہی رہنا پڑے گا یہ یاد رکھیں اگر آپ کے یہاں فنگرز ہو چکے ہوتے ہیں یہ انفرمیشن کوئی بھی نہیں دے گا کوئی بھی بھائی اگر کوئی دے تو مجھے آپ ضرور کمنٹس میں بتائیں تو میری یہ میں پورے تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اوپن لی بہت ہو جاتا ہے غلط ہو جاتا ہے یوٹیوب کی طرف سے بھی ریسٹرکشن آ جائے گی کیونکہ ایسا آپ نہیں کریں آپ ڈریکلی امالٹا اتریں اپنی نیکسٹ فلائٹ پکڑیں جس کنٹری میں آپ سٹے کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کے فنگرز دیں سب سے بیسٹ کنٹری پورتگال ہے اگر آپ پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں جلدی سے جلدی تو آپ کو میں یہی سجیسن کروں گا کہ آپ جا کے پورتگال اپنے فنگرز دیں وہاں لیگلی انٹری جو بھی ہے آپ کروائیں اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا پاسپورٹ کے بنا پر آپ کہیں بھی جوب کرتے ہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوتی کیونکہ اتنی پرابلم نہیں ہوتی پاسپورٹ اگر مل جاتے ہیں آپ یوکے یوئیسے کینیڈا کہیں بھی جا سکتے ہیں اسٹریلیا بغیرہ نیوزی لینڈ تو آپ ٹرائی کریں پورتگال جائیں جو میں آپ کو سجیسن کر رہا ہوں یہی ہے کہ پورتگال جائیں پانچ سال بعد آپ کو پاسپورٹ وہ دے دیتے ہیں سکس منتھ اگر ٹیکس پی کرتے ہیں اس کے بعد اپنا ریزیڈنسی کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں پورتگال میں سکس منتھ ہے یا ٹویل منتھ ہے یہ کلیر نہیں میں کار پاؤں گا کہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے کنفرم تو بہرحال سکس تو ٹویل منتھ ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو انفرمیشن ہے کوئی بھی پورا یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی نہیں ملے گی تو یہ میری آپ سے کانڈلی ریکویسٹ ہے آپ اس کو فالو کریں تاکہ کوئی بھی بھائی پرشان نہ ہو تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو انفرمیشن دینا ہے نہ کہ کوئی پیسے کمانے ہیں نہ کوئی کیونکہ اگر پیسے کمانے ہیں تو بہت سارے ویلاغنگ یہ وہ دکھا کے لوگوں کو خوش کر کے اس پہ ویو بہت زیادہ مل جاتے ہیں تو وہ مقصد نہیں ہے تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ